میں کوئی ایسا خاندان نہیں گزرا چلائے محمد و اہلِ بیتِ محمد الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن پر ضرور بھیجنا ہوں اس ذاتِ واجب نے اپنی مخلوقات پر واجب کرانا دیا اسی خاندان کے تذکرہ شروع ہے تو جو اپنی آوازیں رکھتے ہیں انہیں صرف کر کے اپنے بار میں آقا کی صدارت میں جو غیبت کی مسئلت پر غیبت کا نکاب پھوڑ کے ہم سب کی آوازیں فرش سے عرش تک پھوچانے کا ذمہ دار ہے ان کو سنانے کے لئے پاوازِ بلان صلی اللہ علیہ وسلم کل انشاءاللہ بحقی سجدہ سلام اللہ علیہ وسلم ٹھیک ساڑے چھے بجے ٹھیک ساڑے چھے بجے زاکر اہلِ بیت زاکر جناب کامران عباس بیئے صاحب وہ ذکرِ محمد و آلِ محمد بیان فرمائیں کل انشاءاللہ ٹھیک ساڑے چھے بجے کیونکہ ہمارے صداتِ عزام کی یہ صفح ماتم بچھائی دعا فرمائیں میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں ان کے بیٹوں کو میرا مالک آلِ محمد کی عزت کا صدقہ کامیاب جو کامران بھی عطا فرمائیں ایک خوبصورت سلسلہ جس کا آغاز کل انشاءاللہ وہ ہمارا احتتام کی طرف ہوگا تو تمام صداتِ مومنین سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کیونکہ کل ہمارے پاس پڑھنے والے بھی کافی علماء و ذاکرین ہیں یعنی کل انشاءاللہ ٹھیک ساڑھے چھے بجے زاکر اہلِ بیت جناب زاکر کامران آباز بھیے صاحب اور ان کے بعد بحر المصائب مصفرِ غم جناب زاکر مالک علی رضا خوکر صاحب ان کے بعد پاکستان کا ایک بہت بڑا نام منقبت خان جناب مصفر محمد شاہ صاحب وہ بھی ذکر محمد و اہلِ بیت محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے زاکر اہلِ بیت جناب علی اصکر روحانی صاحب اور انشاءاللہ آہر پہ مجلس کے سرکارِ علامہ مبلغِ بلائتِ علی علامہ علی ناصر حسینی صاحب آفتر ہڑا وہ ذکر محمد و اہلِ بیت محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے اور احتتامِ مجلس پہ ہمارے ملک کے بہت بڑے نام نوہانی کے لحاظ صرف ہمارے ملک میں نہیں بیرونِ ملک بھی وہ پاکستجدہ کو پرسا پیش کرتے ہیں جناب نوہان فرحان علی بارس صاحب وہ بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ اور انتہائی معروف نوہان جناب زبار قربان علی جعفی صاحب وہ بھی انشاءاللہ العزیز پاکستجدہ کو تمام اہلِ بیتِ محمد علیہ السلام کو ہانم آدھے اسمتِ تحارت کو جنابِ سیدہ کا پرسا بیش کریں گے تمام سعدات و مومنین سے گزارش ہے کہ کل کیونکہ احتتامیہ ہے تو لازمی لازمی ٹائم سے تشریف لائیے گا کیونکہ ٹھیک ساڑھے چھے بجے انشاءاللہ جا کر کامران آباس بیئے صاحب وہ ممبر پہ ہوں گے اور انشاءاللہ ذکرِ محمد و آلِ محمد بیان فرمائیں گے جتنے اس امام بارگاہ کے جب سے بنا ہے امام بارگاہ جس جس شخصیت نے دامے درمے قدمے سخنے ازاداری کے حوالے سے محنت کوشش کی رہے ہیں کہ آج یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے ان کی بلندی درجات کے لیے مل کے باوازِ بلند سلام یہ ایک اعلان سمات فرما لیں تیرہ رجب المرجب تیرہ اور چودہ رجب المرجب کی درمیانی رات جشنے مولا امیر کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام بہم کام دھامہ یہ جشنے پاک ہو رہا ہے جس میں علامہ محمد ابسار علی نکوی صاحب زاکر مختار خوکر صاحب زاکر توقیر عباس جافی صاحب اور دکر علماء زاکرین حتاب فرمائیں گے تیرہ اور چودہ رجب المرجب کی درمیانی رات بہم کام دھامہ انشاءاللہ ذکر محمد و اہل بیعت محمد علیہ السلام بے تمام صدعت و مومنین ضرور شریک ہو گیارہ جنوری مجلسِ آزا ہے گیارہ جنوری مجلسِ آزا ہے بہم کام شادی وال روڈ نزد پرانا اچناتی کارڈ آفس گجرات میں یہ مجلسِ آزا ہو رہی ہے جس میں پڑھنے والے ہیں علامہ علی ناصر حسینی صاحب آف تلہڑا زاکر حبیب رضا حیدری صاحب زاکر ملک عدران رضا صاحب اور زاکر عدیل الطاف صاحب یہ ذکر محمد و اہل بیعت محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے چودہ جنوری میں مخل نہیں ہو رہا ابھی انشاءاللہ یہ بالکل انعنات کے بعد فوراً بحر المصائب کاری القصائد انتہائی سید زاکرین جناب زاکر سید نجم الحسن شراجی صاحب وہ تشریف رکھتے ہیں اور انشاءاللہ فوراً وہ ممبر پہ آ رہے ہیں ابھی کچھ لمحوں کے بعد اور وہ ذکر محمد و اہل بیعت محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے ایک ملک محبت سے باوازِ بلاند صلاح بات مجلس اعضاء ہے چودہ جنوری بام کام بدو کالس چودہ جنوری بام کام بدو کالس میں یہ مجلس سے اعضاء ہو رہی ہے جس میں پڑھنے والے ہیں زاکر سید زوریت عمران شراجی صاحب سرکار علامہ ناصر الحسینی صاحب تلہڑا علامہ محمد عباس رجوی صاحب علامہ سید علی رضا زہدی صاحب زاکر حبیب رضا حیدری صاحب زاکر عجاز حسین جھنڑوی صاحب شائر عمران محمد حشمت رضا بحلول صاحب زاکر توقیر عباس جعفی صاحب اور دگر علماء زاکرین حطاب فرمائیں گے یہ مجلس اعضاء ہے چودہ جنوری بام کام بدو کالس میں یہ مجلس اعضاء ہو رہی ہے نو اور دس رجب المرجب نو اور دس رجب المرجب کی درمیانی رات انشاءاللہ جشن امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اسی مجلس امام بارگاہ میں ہوگا جس میں پڑھنے والے ہیں زاکر اہل بیت جناب زاکر غلام عباس صدفی صاحب زاکر حماد رضا حیدری صاحب زاکر یاسر رضا جاسر صاحب آپ گجرہ والا زاکر توقیر عباس جعفی صاحب یہ نو اور دس رجب المرجب اسی امام بارگاہ میں انشاءاللہ جس نے مولا امیر کائنات علیہ صلی اللہ وآلہ ہوگا پندرہ رجب المرجب پندرہ رجب المرجب بام کام چھوکر کلام میں یہ مجلس اعضاء ہے جس میں پڑھنے والے ہیں سرکار علامہ علی ناصر الحسینی صاحب زاکر منتظر مہدی صاحب زاکر سید علی زاکر سید ضمیر حسن شاہ صاحب علامہ سید احمد حسن زیدی صاحب زاکر علی عباس عسکری صاحب زاکر علی عمران جافی صاحب زاکر غلام عباس صدوی صاحب اور ان کے علاوہ کافی علامہ و زاکرین خطاب فرمائیں گے پندرہ رجب المرجب بام کام شوکر کرا براستہ لالا مصہ میں یہ مجلس عذا ہو رہی ہے سلارہ مجلس عذا ستارہ رجب المرجب بام کام بنی شریف یہ مجلس عذا ہے ستارہ رجب المرجب بام کام بنی شریف میں یہ مجلس عذا ہو رہی ہے جس میں پڑھنے والے ہیں زاکر سید نجم الحسن شرازی صاحب انشاءاللہ دس سے گیارہ بجے پڑھیں گے انتہائی باجب الاحترام زاکر حل بیت جناب نجم حسن شرازی صاحب کی آمد پہ مل باب عز بلان صلو باب عز بلان صلو بس آخری الہ سترہ رجم المرجب سترہ رجم المرجب بام کام بنی شریف میں یہ مجلس آزا ہے جس میں پڑھنے والے ہیں جناب زاکر سید نجم الحسن شرازی صاحب انشاءاللہ ٹھیک دس سے گیارہ بجے پڑھیں گے زاکر سید اقبال عز انشاء صاحب بجار والا زاکر حبیب رضا بنی محمد علیہ صلی بیان فرمائیں گے سترہ رجم المرجب بام کام بنی شریف ایک حسوسی انتہائی واجب الاحترام بانی حمسہ مجالس حیاء کم آتم جناب سید محمود الحسن شاہ صاحب اور ان کے خانوادے کی طرف سے تمام صدات و مومنین جو موسم کا خیال چھوڑ کے روزانہ کی بنیاد پہ صدات و عزام کو جناب سجدہ کا پرسہ دینے کے لئے تشریف لاتے ہیں تمام حانواد سدات تمام صدات مومنین کے ممنون و مشکور مل کے محبت سے باواز بلان سلام نعرہ تکبیر اس طرح نہیں خالق اکبر کا نام بہت بلاند ہے باواز بلاند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یقزبہ نعرہ حیدری علی عمر اللہ نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری حصول رزق لیے نعرہ حیدری عین اللہ نعرہ حیدری وزہ اللہ نعرہ حیدری علی کو بھنکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے بس ایک شیر ہے ربائی نہیں یہ شیر ہے اگلی سطر پہ صرف انتہائی باجب الہترام کاری قصائد سید ازاکرین جناب سید نجم الحسن شراجی صاحب وہ ممبر پہ تشریف فرما ہیں انہیں قیامت کرنی ہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ میں ان کو جاگتا اور تازہ مجمع دے رہا علی بادشاہ کی ولایت علی کو بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں اندھیری رات میں گلیوں میں بھونکنے والے یک زبان آرہ ہے دری علی 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 اللہ نار ہے دری انتہائی باجب الہترام زاکر حیل بیت سید زاکری جناب سید نجم حسن 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 دعا برائے تنزیل نور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مہ کن لی ولی ک الحجت ابن الحسن علی السلام صلوات اللہ علی وعلا آبائی فی حاز ساوت وفی کل سا ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وائن حتا تس کے نهو ارزق توان وطمت اہو فی ها تویلا یا رب محمد وال محمد وعجل فرج رب صلی اللہ محمد وال محمد الہی بجلس عزاز بارگاہ قبول فرماؤ میرے اللہ حاضرین مجلس مرہومین بانیان مجلس مرہومین اس علاقے دے شہر دے جتنے مومنین ومومنات سادات وغیر سادات سنیت چلے گئے ذکر دست کا درجات مزید بلند فرماؤ جتنے بزرگ عزدار مومنین ومومنات حسین علیہ السلام دے ذکر تشریف فرمائیں میرے اللہ اس ذکر دست کا بیمارن وشفاء کل ہی عطا فرمائیں آمین ضرور رکھ کرو میں کل ویرز کیتی ہے کہ جیڑی دعا کدھائی نہ قبول ہوئے علی اکبر دے بابد ذکر ضرور قبول ہندی اس میرے اللہ جتنے بے اولاد ان اور خصوصاً جیڑی جھولی سکھ دی ہیں جیڑے بے رز کے ان امام رضا خزان سارا جتنے شیعہ سننے بھائی مجلس ازا چن یباد چاس میرے اللہ ذکر دا صدقہ نلوگ ان بہت جل زواری کربلا نصیب زواری شام زواری مشہد وکم نصیب فرمائے بانیان خمسہ میرے بھائی جنہ بیرون ملک نے یعیت نے باوہ جین مالک عزت رز بخت مزید اضافہ فرمائے کروڑ ہا دعا کرے علی ان ولی اللہ پڑھ نالا تو ہر دی نتیجے علی دعا ایک مشکل دور ہے ذکر دا صدقہ ساڑے پرد حقیقی وارث ولی الاسر حجت دوران امام زمن دا جل زہور فرماؤ دعا دی قبولیت واس ایک درود باواز بلند تلا واس مجلس ازاد ای قبولیت باہر وی آق دی آمد و سلامت واس کوشش کرو ذرا پچھلے صحبان باواز بلند صلوات تلا امام اش شو فرمین نڑبند سڑی ذات تکھلے چہن درود پڑے اس مومن دے رز کے قدی کمی نہیں آسکتی پھر بھی بولان صلوات اجازت ہے جی میں نوکری دال اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن قرآن دیب تدات بلاند صلوات رکھر رکھر اگر 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 بس دنگ لگر اگر اگر راست اگر 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 علمی اسلام علمی 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 اشرف الانبیاء و احوال مرسلین ایک تنزیہ شمار نے گال کی تھی تے عباس دلاشتے آکے کمینا تانا مار کے آدھے اٹھے دیکھ غازی مہگے نے آیا تیری بینڈ دی چادر ہے میں سمجھا نہیں سکیا شاید میں نوکر ہوں سکی میں سمجھا نہیں سکیا لالے موسیٰ علیہوں بڑے مانا نلیدیاں دیاں حضرت عباس تے بڑی مانا ہے مان اتنے آئس جو اٹھائی رجب نو مادی قبروی غازی دے سہارے چھوڑیاں قدی سوچیا کر جس بینڈ نو بھیرا تے دے مانا ہے پھر او منظر کے اوسی کہ بھیرا ما دیا اللہ شاپے یا رہی آتے بہنا شام ٹول دی ایک وینڈ میں کر رہے ہیں اور اس بینڈ دی میں نے حکم آ یقیناً چوتھی ستر تہائے بلند ہو جاسی میں پھر آخر آن ایک تنزیہ شمار نگل کی تھی تے عباس دلاشتے آکے اٹھی ڈیکھ غازی مہگے نے آیا تیری بینڈ دی چادر ہے شیعہ بندہ مان نہیں سکتا بھئیو ہوئے تے ہائے نہ کرے ظالمہ دے جیڑا تے ایک وطان دو گنے آیا ہے جرنیل عباس بڑھا کے اوہ تیرے اون سردار نوچائی کھڑا ہائیں اوہ یا ذلفان ویچ ہاتھ ہے چھہر بھائی تیرے اون سردار تیرے اون سردار نوچائی کھڑا ہاں اوہ یا ذلفان ویچ ہے ظالمہ دے اٹھیوے ایک میرے ایک ہاتھ ویچ رینب دی چادر ہے بے آتھ ایک حسین دسار بڑی ہائے ہو گئی بڑا سونا گریہ ہو گیا آگاز مجلس اجڑ گیا بطول دا وسط دا وہڑا ایک سوال میں تو عدت کر دا کائنات اچھ کوئی بھین وے کھیجے جڑی بھرا دی لاشتے ہیں میں ممبر تے کھڑ کے دعا کرن لگا میرے اللہ شاء اللہ کسے بھین دا بھرا نہ مرے کیونکہ بھین ان بھرا ماتے بڑے مانوں اللہ نہ کرے کسے دا بھرا مر جاوے تا بھین دوران دیوے میں تا جنازہ اندھے ٹائمی لیٹ ہوندے وے کھے اگر جنازہ پڑے آجاوے تے بندے میت نہیں دفن کر دے پھر نالا لے دو سہبا پچھن بھائی دفن کیوں نہ کر رہے تو اکسن یارے دی بھین رہا دی دور وہ آدھیے جتنے توڑی میں بھرا نہ وے کھا میرے بھرا دوے یا دفن کرے آئے کسمت لی دی 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 بھرا واندی اللہ شاہ پہ یا رہیا بہنا آتھ بدا کے شام آئے یارہ محرم دڑیں چڑھے آ سیدہ میں نے دی ہمت میں وین کرا اور انہوں نے اتنی طاقت دیں گے راج کے ہائے کر لین علی دی علی دی بھرا دی الفد زیور پاک نا بدرگا دے شبیر دی مقتلگا چھو گزریے میری سیند صادق شام آمل تو ان جھنیے جوے دا محرم غازی گھوڑے تو جھنے آہا اچھا ایتھک وین کیتا ہے آلیہ بھرا دی لاش نظر نسائی بی بی عدی حسین جتھے بھی یہ بول میں مدینہ علی زینبہ ہولے ہولے آواز آئیے آلیہ میں تھا ہی لتھا پہ آن بدرگا دین کے نا ایک پتھر اندھا ڈھیر آئی ایک تیر اندھا ڈھیر آ ایک تلوار اندھا ڈھیر آ جس ڈھیر تھا لے آواز آئیے آلیہ میں تھا ہی لتھا پہ آن میں قدی بھی نہیں پڑیا جو بھی بھی ہتھناڑ یا پتھر ہٹائے اس نہیں میں انجے پڑ دا رہا نہ پتھرانا کیا اس میرے بھیرا دی لاش چھوڑو میں علی دی دیا پتھر ہٹ گئے تو نو حسیت حسین دی لاش آئی اتھائیں بی بھی آکھ ایک وینڈ کیتا ہے بی بھی آ دی علیہ اکبر دا بابا میں تن اکے آکے روانا میں تن شہید کربلا کے روانا تیر مظلومیں کربلا کے روانا تیر میں عبردک اٹھا کے روانا ازاداروں لاش کم بیے ہولے ہولے آواز آئیے زینہ میں نو نواب کربلا کے رو مرحبا 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 جس وین دا حکم آئی اوڑ شبیر دی لاش تے ٹکڑے کم بے ہولے ہولے آواز آئیے بین بھیرا وطن تو ٹورے ترلے آلیا تمہنا ہر قدم تے سہارا دین دی آئیے میں تا کالڈی گردہ کس گیا اتھیا وڑ چتری دیر کیوں لائیے بی بی آدیے شبیر نا پوچھے آتا چنگا جے پوچھے ہی توا سن لے بی بی آدیے باس دا کاتل او ساڑے خیمیاں ویچے بہو دیر کھڑو تارے اوہ تیرا کینگے آدھا میں پردے آدھا میں سوال والے پوچھے دا ایک باری ہائے کرو تمہیں وینڈ کرا ناو کرا بی بی آدی اکبر دا کاتل آئیون دی مادے سہم نے بہو چرتائیں ہس ہے ہائے ہائے کر لے بی آیا یا زدار سار دماتم حسرت دی آلی آدھی سار دماتم حسرت دینب آلی آدھی ہے رولیے دمین کر کے آدھی ہے کیاڈا سا واکبر دا کاتل آئیون دی مادے سہم نے بہو چرتائیں ہسے ہائے مات مالی گا لے جاڈا لہن لگا اوہ دور دھی تیڈی دے میں نو کتل تیرا بھول گے اے اے کرمے توڑے تیالی آدھا اے کرسے دہرہ نو کرا زہرہ جائے یا دا رنی علید دھی تیوین کر کے میری سینہ دیے کیاڈا سا واکبر دا کاتل آئیون دی مادے سہم نے مات مالی گا لے جاڈا لہن لگا جاڈا لہن لگا اوہ دور دھی تیڑی میں نوگتل تیرا بھول گئے علی دی ادھیا رادیوں نے جی اچھا بھائیا دیر بھی راکھ اکبر لا قاتل اوہ یوں دیما دے سامنے اوہ بہو چردائی حسے ہاتھ پکڑو یارت ہاتھ پکڑو اللہ واسے اوہ جڑا لہان لگا اوہ دور دھی تیڑی میں نوگتل تیرا بھول گئے چاہو ہلکے دیما تمہیں ہاتھ میں بھگر گاندے سے دوین کرا فزا روایت کر دین شبیر دیلاش تو رنجی آتھا نال اٹھئیے اب باسی لاش دی آئیے چار ساڑ ماریس غازی مولیا نئیے بھگر گا بھیان جھاڑ پہیے غازی دی لاشت ویڈ کر کے پھیا دیا نیدر گئی آئی ایسا او جڑ گئے آئے اور کے تھے آن کے ڈے بی بی آدھی اٹھی دیکھتا سہی اور تیریا بھینہ دے وہ ہاتھ اُلٹے شما مادمی نصار دے ہاتھا وے میری سین وین کر کیا دیے وے بول نہ بول جان جھ چاڑ پہی ہے آئی علی اکبر دی اوٹھ شام دو ٹرے دے پہے اللہ مان اللہ مان ہاتھ نہ بنو میں توڑا نہ اکرا ہاتھ نہ بنو میں توڑا نہ اکرا نیدر گئی آئی آئی ایسا او جڑ گئے آئے کہ تھے آن کے ڈے ریل آئے اوٹھی دیکھتا سہی اور تیریا بھینہ دے پھر بھائی اک واری ہلکے دے مادمی ہفت جب آئے اک واری ہلکے دے مادمی ہفت جب آئے دو ہزار ستارہ ہائی جدہ مہدو جیواری پیر زریل شینل کر بلا گیا ہے آج بھی یوگ گالوے کھلوے آئے یوٹیوب یا فیس بکتے مجلس موجود ہیں خیمہ گاوچ مجلس آ باوی اور آباد پڑیا میں نہیں پتا ہوتھے کس روحوش ریاں یا کوئی نہ کوئی بندہ تے سوال کرے علی دیدھی جو بولیے خازی بھی بولیے یا کوئی نہ اباسی لا چویز کے ڈھٹھیے کپے گلچو ہولی علیوین آیا جی کیوں آئیے اور میری لاش اسے مادم ہویا کھے گا رت دا یا حسین سردم آتم حسرتے سردم آتم حسرتے علی آدھی سردم نہ کرا غازی دے کپے گلچو ہولین پے آنے جی کیوں آئیے اور میری لاش اسے آنکھے یا رت دا یاد یاد ہے میری چوپ دے ویچ خاتون دی دیو تو آٹا ہو یا با اچھا وین کر کے فضل دا پیو پیا دے جڑا ماں میں تو آواز دور لتھائے ہے آئے اسے آن دب ہوں آرما غازی یاد ہے تیری چادر لہنگا آئے آج مول پانگا میرا ہونگا فضا علی حکمر دا بابا توڑا پرسا جیواتا غازی یاد ہے کیوں آئیے اور میری لاش اتے ہیں آنکھے یا رت دا سلتا میری چوپ دے ویچ خاتون دی دی تو آٹا ہو یا بوں چلو مزورگی ایک وین کر دے آئے آبیا جڑا گا دی دی لاش تڑپ دی ری ٹھی علی دی دی وین کر کے پہیا دیے تکلیف نہ کرے آم میں رازی ہاں ہاں آبھیڑی دا قدر شنا سڑی دی دیا دیے روے دییا گالے آج ترے واری آم میں تھوش مرنے پوچھیا ہے آہ تیرا کینگی عویر یا بھا دییا علی دی ارازی ہو لے علی ایک مردہ بابا قدر پرسا قبول فرمائے جتنی آکھا جتنے آنسو علی دی دی دے بھرا دی مکتل گاچ آونتے بس سے میرے اللہ شاہ اللہ یہاں کھ دنیا دے کہیں غم میں چلا بس سے میرے اللہ جتنے عزدار روئے جتنے عزداران گریہ کیتے ہیں شاہ اللہ اس غم دے علاوہ دنیا دے کسے غم مچ بھی ہوائے نہ کرن جیڑے علی دیا 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 دے بھرکے نو رون دے نشاء اللہ دے کسے غم مچ نہ روئے جیڑے علی بادشاہ دے کٹھے پترہ نو رون دے نشاء اللہ دنیا دے کہیں غم مچ نہ روئے میرے اللہ میں رونیا کھناڑ دعا پہ کرنا علی ان ولی اللہ پڑھنالا حسین دے ممبر تے کھڑ کے کروڑ ہاوی دعا کرے مگر ہر علی ان ولی اللہ پڑھنالے دی جیڑی نتیجے علی دعا ہے کہ میرے اللہ اس مکان دا صدقہ اس پھوڑی دے وارس ساڑے پردے علی حقیقی وارس حجت دوران امام زمند اجل ظہور فرما اکھی صاف کر کے حجم پونچ کے علی اسین دی ذات سلوات سارے تلاوت فرما صلی اللہ محمد وعال محمد وعجل فرج محمد مجلس عزادی قبولیت اور بہر وعقہ دی آمد و سلامتی باس سے پھر بھی کوشش کرو سلوات سارے مل کے پڑھنے امام شرشم فرما امام شرشم فرما نیڑا بندہ سڑی داد تکھیلے چہرے لل درود پڑھے اس مومن درز کے چکدی کمی نہیں آسکتی کوشش کرو پھر بھی سلوات سارے مل کے پڑھنے نعرِ تکبیر خالق اکبر دنام بلندے آو جی اسے بڑے ہی مولادے بڑے پیارے ازدار بڑے بھائی جنابِ حامد شاہ جی مالک ذکر دا صدقہ سے تکلی حطا فرماو نعرِ تکبیر خالق اکبر دنام بلندے در پشل ہی بولو نعرِ تکبیر نعرِ رسالت پچھلے سائبان شامل نہیں ہو رہے نعرِ رسالت یا رسول اللہ جنہد امام علیہ حد کھڑا کرو علمِ عباس سلام کرو جررتنل بولو حیدری یا علیہ السلام اجازت ہے میں فضائل دائی کے حصہ تلاوت بس فضائل چونکہ بھائیہ دے حکم دی تعمیل ضروری آئی اور جناب دیا چہرے دی زیارت بھی ضروری آئی ایک ستر تو آغاز ہے اور ستر بی بی پاک دی عظمت دی پڑا لگا قبلہ قاظم کفائی صاحب دی ملاقات عالمِ خواب اچھ سرکارِ حُر نہ لو دی ایک گل دی ونڈ کر لو ونڈ دے بعد میں ایک ربائی پڑھ دا ہوں دے بعد ایک قصید دے شہر پڑھ دا مسائب نے فضائل پڑھ دا لگا ہونا کیا سمجھ نہیں آرہی کہ تو آڈی پیشانی دا خون روکن واسطے شبیر سیدہ دا رومال کیوں بنیا بات عقیدے دیئے عقیدہ مل جائے پھر صرفی ہلا دے سو رازی ہے تائید کر دے ویا شرح ہونا کیا جی کیوں ہونا کیا حسین تے ہاتھ رکھنا خون رک جاوے ایک باری گال پھر دھورا رہے ہیں وہ دے بعد ربائی پڑھ دا قبلہ قاظم کے فائد صاحب دی ملکات عالم خوابی سرکارِ حرنہ لوگی شانی بھائی انہوں نے کہا سمجھ نہیں آرہی تو آڈی پیشانی دا خون روکن واسطے شبیر سیدہ دا رومال کیوں بنے انہوں نے کہا حسین تے ہاتھ رکھنا خون رک جاوے شبیر ارادہ کرنا حامد شاہ جی تو خون رک جاوے ایتھ پتہ لگ سی من کتنے حاضر بیٹھو نہ کہا حسین سوچ بھی دے ورنانا تو آڈی پیشانی دا خون روک سکتا ہے تو کوئی دلیل ہے تو آڈی پیشانی دا خون روکن واسطے شبیر سیدہ دا رومال کیوں بنیا تو سرکارِ حرنہ مسکرہ کے فرمایا میں دست دینہ یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی کیا بات ہے جناب مہربانی بھائی انہوں نے جوانہ دے ہاتھ اٹھ دین شالہِ قدی کے سیدھے موتا جنہوں بدروں کے جتنے بیٹھے نو بے گئے میرے واحد کچھ دعا ہو رہی اور میں انہوں سے سیدھے کلی واحد سے دعا کر رہے ہیں اور جتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں انہوں نے سارے واحد سے دعا کر رہے ہیں کہ بڑی جلدی بادشاہ حضرت عباس اور سرکارِ حسین دی دہلیج تھے مسکرہ یوں مجھ پہ مہربان تھے سیدہ دارین کے والی چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو دو سترہ پڑھ کے میں رک گیا سائی میرے رکن دی وجہ ہیں بھئی میں ایک واری گال پھر دو رہا لہواتے پھر ونڈ ہو جائے تو پھر میں کسیدہ پڑھ دینا کبلہ کازم کفائی صاحب دی ملاقات عالم خواہ بھی سرکارِ حر نہ لوگی ہونا کیسا مجھ نہیں آرہی تو اڈی پیشانی دہ خون روکن واسے شبیر سیدہ در امال کیوں لپیٹیا حسین تے ہاتھ رکھنا خون روک دے ونا شبیر ارادہ کرنا خون روک دے ونا حسین سوچ بھی دے ونا تو اے پیشانی دہ خون روک سکتا تو کوئی دلیل ہے سرکارِ حرم اسکرہ کے فرمایا میں داس دینا یوں مجھ میں مہربان تھے دارین کے والی چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو باندہ تھرمال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی شاہلہ حد کے سلام اتاد رہوے جڑا حد حسین علیہ السلام بولو حیدری باندہ تھرمال اس لیے مہربانی جناب باندہ تھرمال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو قصیدہ پڑیے جی اے دھاڑے اے سارے اللہ نہ کرے سار دھاڑ تو وکھرا ہو جائے دیکھو بندہ بول سکتا ہے جس پہلے ساری دھاڑ تو وکھرا ہو گیا تو ختم ہوگی کہانی کیونکہ جسے لیے جسے میں جان ہی نہیں پھر بول کے بھی سکتے کسیدہ ایک پڑھ دیں اور جڑے بندے آج ہی سوال کر دیں حسین کون ہے دنیا دے جس کونیں جائیے ہوتے حسین دنیا دے جس گلی جائیے ہوتے حسین کائنات دے کسے ملک کسے شہر کسے گلیج کسے کون نہیں ٹوڑ جاؤ وہ تھے رسول دے ہم اتنا دا ذکر ہو رہے ہیں انہیں کہے اڈا وڈا موجود رما ہے حسین اڈا وڈا کریم ہے حسین اتنے سو سال گزر جان دے باوجود بھی آج بھی حسین علیہ السلام دا ذکر ہو رہے ہیں آج بھی پڑھا نالا سونا نالا سونا کے انجی چیرہو دا کھل رہے ہیں امام حسین علیہ السلام دنیا دے جس کونے جائیے ہوتے حسین حسین کام میڈا وڈا کیڈا کیتے ہیں بھئی آج بھی حسین علیہ السلام دا نام ہو جو دنیا بلکہ جو وقت تکے جا رہے ہیں دنیا شعور اور بیداری آ رہی ہے اور پھر میں ہر ممبر تے کسیدہ شروع کرنے تو پہلے آدھا کہ بادشاہ حسین علیہ السلام نو مننن واسطے مذہب دی لوڑ نہیں قدی بھی نہ سوچیا کرو بھئی حسین صرف شیعہ دا امام ہے مہربانی جناب بلکہ حسین موسن انسانی ہے قصیدہ پڑھ دیاں گلہ لمی ہو جا سنو ناکہ ڈس ہو جی جی سترہ رجب انشاءاللہ باشنے بن نہیں بشرت زندگی اٹھائی محرم باشنے بھی جیڑا وقت تے سیدنا لو حادری ہو سی لو جی اے سارے دھاڑے سار دھاڑ تو وقت رہو گیا تے گال موک گئی گلہ لمی ہو جا سنو ناکہ جی حسین پھر کیا کیتا ہے بھئی آج بھی حسین حسین ہو رہے ہیں تو ایک دلیل دےئیے اگر آنکھ ہوتے ہیں ہے زمان میں انو کھا یہ ہنر شبیر کا ہے زمان میں انو کھا یہ ہنر شبیر کا ہے زمان میں انو کھا یہ ہنر شبیر کا ہے زمان میں انو کھا یہ ہنر شبیر کا ہے زمان میں انو کھا یہ ہنر ایک باری بولنا ہے یہ ہنر شبیر کا اگر دسو جی حسین کی تا کی یہ وجہ کیا ہے جیڑی گال میں پہلے کی تیسار دھاڑ تو وقت رہو جائے تو گل ختم آؤ اس نے برق سنجم شرازی دلیل پہ دینے ہے زمان میں انو کھا ہے زمان میں انو کھا یہ ہنر شبیر کا کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے سفر شبیر کا خیل میربانی شالہ حد کے صدر موتا جنوے جی شالہ حد کے صدر موتا جنوے ساں لبیک یا حسین ایک مجھے کٹھا نعرہ ہے دری اچھا نعرہ لاؤ تو پھر کٹھیاں لائے کرو ایک منت تیری پیچھ لیا گئے ہن کو یک گیا بھے تو تھی بہادی میں مدد آؤ کہ بلا تو سیوی آ جاؤ انہوں نے تو سیوی بار بار اٹھے تھے پھر تو آڈی مجلس میں نہیں پڑھنی آجو 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 کیونکہ قرابت ہے نا وہ ٹوٹ جاوے پھر بندیاں دیان ہو جاندہ ہے ہے زمانے میں انوکہ یہ ہنر شبیر کا کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے سفر کچھ اب بولے ہے ہے سفر علی بھا میں ایک دن دووے تتامی علی بھا میں کئی سال دووے تتامی میں دلیل دے رہے ہیں سید سجاد ہو یا اسگرے بے شیر ہو سید سجاد ہو یا اسگرے بے شیر ہو سید سجاد ہو یا اسگرے بے شیر ہو اپنی منظل میں علی ہے حرپ سشبیر اپنی منظل میں علی ہے حرپ سشبیر کا ہے زمانے میں انوکہ یہ ہنر کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے سفر سید سجاد ہو یا اسگرے بے شیر ہو اپنی منظل میں علی ہے حرپسر اچھا بولے ہے حرپسر حرپسر اوہ نا کہا جی پھر ڈسو کر بھلا تو ایک پاسے لکھا ایک پاسے حسین ایک پاسے لکھا تو ایک پاسے حسین پھر بھی توسی حسین حسین کر رہے ہو اوہ موجزہ کیڑے تمہیں ہن دلیل پیادے نہاں میں چیلنج کر کے پیاداں طالبِ بیعت کی ساری فاج گونجی ہو گئی تھوڑی جی گال سمجھو پھر لطفاوے تھے دعا کر دے بھی آئے ہے زمانے میں انوکہ یہ ہنر شبیر کا کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے سفر شبیر کا سر چاہو تھے میں چیلنج کر کے گال کے ڈیا کھریا کونِ حسین طالبِ بیعت کی ساری فاج گونجی ہو گئی طالبِ بیعت کی ساری فاج گونجی ہو گئی گفتگو کرتا رہانے زے پسر شبیر آخری سطر ختم پڑھائی گفتگو کرتا رہانے اے سطر واسے میں کسیدہ شروع کیتا جے اللہ واسے ساؤن ڈالے بھائی ایک ویری انو ٹھیک رکھو ایڈی ویسل آرہی انو دی وجہ تو تھوڑی جی ڈسٹر بس مان رہی ہے کال بڑا کمال چل دا رہے چال ہونو بھی ٹھیک رہا مگر تھوڑا جے سنو ذرہ دی سیٹنگ ٹھیک رکھ سو اے سطر واسے میں تنا پڑ گیا ہے زمانے میں انوکہ یہ ہنر شبیر کا کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے سفر طالب بیت کی ساری فوج گونگی ہو گئی گفتگو کرتا رہا نیزے پہ سر اے سر پہ سر سفر ہونر اے کافیہ چل دا رہے چونکہ ذاکری نو بھی سمجھنا لے ہو شائری نو بھی سمجھنا لے ہو حلکے دے ماتمی لڑ میری گال لے دوجہ بندے نو چھٹی ہے بھائی ایک سطرے ہو سطر دی ورنڈ کر لاؤ تے میں توڑا سلام پیا کرنا آؤ ممبر حسین تے کھڑ کے ڈے سونے بار گائی بابو دو کھڑ کے نجم شیرازی چیلنج کر کے گل کری آخر ہے ماتم شبیر سے تم روکتے ہو اس لیے ماتم شبیر سے کیوں وجہ ماتم شبیر سے تم روکتے ہو اس لیے اب بھی رہتا ہے تمہارے دل میں ڈل شبیر ایک کسیدہ پنجابی دبان دا کال بھی حکم آئی تو میں نہیں پڑھ سکیا آج میں حکم دی تعمیل کرنے لگا لڑائی کسے مسئلے دا حال نہیں ٹھیک ہے ساہی لڑائی نال تگالود دیے گھٹ دی لڑائی نال مسئلہ خراب ہوندہ ہے ٹھیک ممبر حسین میں کھڑا ہوں اور ذل حاجد مہینے تو لے کے جماعت دی حسانی دی ایس ایس رات ایس وقت ایس گھڑی ایس لمحے تک میری کوئی ایسی مجلس نہیں جس مجلس جسے کسیدہ نہ پڑے ہو وہ صرف میرا میرا کوئی کمال نہیں فقط شام علی ملکہ بی بی دی خیرات لڑائی کسے مسئلے دا حال نہیں لڑائی نال گالود دیے گھٹ دی نہیں لڑائی نال مسئلہ خراب ہوندہ ہے ٹھیک نہیں دے ہو شیعہ سنی بھائی اجازت لڑائی کونی ممبر تکھ لو کے کسیدہ پڑیئے جی نالڑنا ہے نالڑنا ہے نالڑنا ڈرنا ہے نالڑنا ہے نالڑنا ہے نالڑنا ہے نالڑنا ہے اچھا پیچھلے دار بھی گیا کسیدہ جو پڑے ہی لیں تھوڑہ جہاں مل جاؤ نالڑنا ہے پھر سن لو نالڑنا ہے نالڑنا ہے نالڑنا ہے ڈرنا ہے اور اتنے مجمع چو میرے تیس سوال کرو نجم شراضی ممبر تے کھڑ کے تُو بار بار آکھ رہے نہ لڑنے نہ ڈرنے دس سے صحیح پھر کرنا کی دلیل میں دے ماں تے چیرہ تے رکھلے میں سلام پیا کرنا نہ لڑنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے جیتائی زندگی ہے حیدر حیدر کے سارے بولے آئے اگلے پچھلے ملکے جر اتنال بولو حیدری نہ لڑنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے جیتائی زندگی ہے حیدر حیدر کے لڑنا ہے ایک باری جو میں میرا دل حد شو بولو حیدری دون جانا رہے دری جانا رہے دری چوتھانا رہے دری بازوں بلان کر کے بولو پنیوانا رہے اے 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 ہیڈری ہیڈری ڈالا 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 ڈرنا ہے دون جگال ہاں دری جانا رہے دری لاؤ جی اکو ستر ہے پھر آکھ دینے ایسا اکو ستر ہے مگر او دیتے کوشش کر دیاں بھئی میں حامد شاہ جی ہارا مجلس ہی چنا پھر موالوے کے گال کر دو نا صادق پیر بھئی مجلس حزین ہی چنا ہر قسم دے بندے ویٹھے ہوں کچھ بندے ایسے اندھر مجمع جیڑے ذاکر نووویکھ رہے ہوں کچھ بندے ایسے اندھر جیڑے لفظ سوڑ رہے ہوں لفظ نا تے دعا دے رہے ہوں کچھ بندے ایسے اندھر میں جیڑے ذاکر تے سوزیدہ زور ویکھ رہے ہوں وہ اندھر بیٹھ رہے ہوں تو بھی نعرہ مارا ہوں نہیں کچھ کرے تے نعرہ ماری وہ جیڑے اس تو چپو تھوڑ جی کوشش اور کر لینے سولی ہوتے بھی سولی ہوتے بھی کچھ بندے ایسے اندھر میں جیڑے زور ویکھ رہے ہوں سولی ہوتے بھی کچھ بندے ایسے اندھر میں جیڑے زور ویکھ رہے ہوں سولی ہوتے بھی کچھ بندے ایسے اندھر میں جیڑے... سولی ہوتے بھی کچھ بندے ایسے مسکس سولی ہوتے بھی کچھ بندے ایسے اندھرią موسیقی 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 زندگی ہے چاہیے تھے پھر آپڑی باری چوب کر جانگو سروی لے بڑے ہو تو سی گجرات اگلی سطر تے ذرا میرے نال مل کے پڑھو تے پھر کوئی ماحول ہور بن جاسی آؤ نتیجہ پیادے نہ روک نہ بے جاگ سارا کیوں ذکر علی دا مکنا نہیں ایسے عبادت میں چہی جینا مرنا چہتائیں زندگی ہمارے ہمارے کرنا ہو میں علی علی کرنا بولو ہو میں علی علی ہو میں علی علی باگو بلاد کر کے بولو نہ رہے ہیداری 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 کر دیں ہیداری 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 اٹھائی محرم لو سر انشاءاللہ بشرت زندگی پڑھ آدھا پیان دو کٹھ اوے پتار شبیر چائے تیویچ کربل دے میدان لے او ایک حسن دا چانہائی سہریاں والا دو جا سہنے آدھا سولے مرحبا ایک حسن دا چانہا سہریاں والا دو جا سہنے آدھا سولے اوہ خوین اوہ کاسم دیل اشکوینج چائے اوہ جوے کاری چائے قرالے اوہ شیعہ اکبر نوچیند اڈھل لگ گئی پیو بڑھڑا پتر جوار سیداد اکبر بول قرالا بھین دا خاتا گی ہے بس پسلے مائک بند کر دیو جی اے دا گرواز سوڑ جب ادھا سکے تو تو ادھا دیس ایک حکم آئی بھیراوان دا وقت میرا پورا ہو گیا بڑا سون آئی حسین دا علی اکبر تے سیدہ نو بڑا پیار آئی علی اکبر بڑا ہی پیار آئی اتنا پیارا جو اٹھارہ سال آلیہ سینڈ برکچ پالے اہلیہ میں کچھ اور پڑھا ہی حالانکہ مسائب میں پہلے اپنے حزت اپڑ چکے ہیں اگر میں ایک وینڈ کر کے بھی چھٹ دےوائی تو میری مجلس مکمل آئی لیکن بھائیاں دا حکم آئی تو میں ایک ستر پڑھا اٹھارہ سال علی دی آلیہ دھی علی اکبر بادشاہ نو آپنے برکچ پالے ایک جملے دا میں اضافہ کر رہے ہیں اٹھارہ سال بی بی علی اکبر نو برکچ پالے دو جی گالے پالے آئیں انجے بھائی اٹھارہ سال علی اکبر دے بدن تے مٹی نہیں لگا مرحبا انجے حق بندائی جی میں تو ڈی ہائے بلند ہوگی سیدادہ کدھی 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 کوئی دو کھنا بے کھس پھر کدھی سوچو مکمل شہادت نہیں ایک برکچی دوینڈ کرنے کدھی سوچیں پھر جنہوں بی بی ہیں جی پالے ہیں انہوں مسلمانہ کے رنگ چلائیں کتابیں اور کتاب دنائیں مجالس المنتظرین نو لکھ دیں کہ میدان کربلاج حسین علیہ السلام دے قاتل صاحب تو ڈھیر علی اکبر مارے جس پاس لیلہ سین دے پتر دا گھوڑا گیا ہوتے اللہ شاہ دے ڈھیر لگا علی اکبر حملہ کر رہے ہیں ایک کمین ہے جس طرح حسین بن نمیر سارے آکھو لانا تمشہ اس 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 کو فوجی کٹھے کی تے اسہا کیسے انج نہیں لانا اتغازی اباس تشا گر دے انہوں دھوکھا دیو تو پھر زین تو لاؤ وہ کتاب علیہ السین لکھ دیں کہ جس راستے تو علی اکبر بابے دا سلام کرنے اتھے جھاڑی آئیں اتھے کہ پھر انج کر دیں ہمیں کچھ فوجی اتھے باب ہوتے کچھ اس پاسے ہونا علی اکبر دا گھوڑا آوے واپس کوئی اٹھ کے دل نہ لاؤے تھے کوئی برچی دفعہ علی اکبر دی کنڈے چمار دے سونا حملہ کر کے گھنٹے ہیں دی گالا ہی میں منٹنچ مکا دیتی وہا دن کے سونا حملہ کر کے حمد شاہ جی لیلا دے پتر گھوڑے دی واغ والائی صادق پیر پنجوہ یا ستوہ قدم علی اکبر بادشاہ دے گھوڑے چایا نا تے کمینہ اٹھے اٹھ کے علی اکبر دے گھوڑے دے سامنے آگے امام دے پتر ڈٹھا تے او کمینہ ہسیا او ہسیا ہس کے آدھے تے ان جانگی آدھے تے زینب دے خیمن آگے لاغ گئی او علی اکبر انج گھوڑے دی زین تو بے کے نا انج ویکھیا بھئی آلیہ دے خیمن آگے لاغ گئی او علی اکبر دا موڑ کے ویکھنا آتے ایک کمینے اٹھ کے برچی علی اکبر نو مارے لالا موسیٰ گجرات کلے وال ایک ایک ازاداری دا مرکز حسائی اور میرے بزروں کے جڑے بیٹھے ہیں میں کی برچی سمجھا ہوا برچی دا پچھلا حصہ شانی پیر لکڑ دا اگلا حصہ علماء ایک دن اتنا تیز وار ہویا بھئی لوئے دا حصہ علی اکبر دے سینے آلے پاس صبح زاکری چھ میں کل بھی آکھے آئی کل بھی منت کی تھی بے ساریاں گلن دا تلق جوانو لفظہ نہ لیں اچھارہ بھی سمجھو جس برچی ماری ہے اس تھی اللہ دی لانت ہوئے میں نے بکھیا اسے اوہ جیڑا لکڑ دا حصہ ہی نا اوہ سلی اکبر دی کانڈے چھ بھان ملتا اے دو برچی دفال بھجیا شاید حکم نہ کر دے تمہیں نہیں اتنا لمحہ مسائب پڑھ رہا برچی دفال بھجیا علی اکبر چھکے تھے اپنے گھوڑے دے گل لچبائی پا کے علی اکبر گل کیتی تھے کربلا حل گئی جدو شبیر دے پترا کھیا گھوڑا جتنی جلدی ہو سکتا ہی نہ من خیمیہ دے قریب پہنچا گھوڑا دے کیوں مولا علی اکبر آدن تو نہیں جان دا میرا پیوں ضعیف ہے میں جوانا پھر علی اکبر دے گھوڑے جواناو کدھی 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 کسے گم میں چلاناو موجنے لی اکبر دا ماتنم دے ہائی کر کے پیروں دوستہ بادشاہ علی اکبر دا خمن کے مولا دے گھوڑے دوڑنا شروع کیتا کج قدمہ دے فاس لیتے نہ کج قدمہ دے فاس لیتے ہو علی اکبر گھوڑے دی زین تو زمین تٹھٹ تین لام دے پہ علی اکبر حقل ماریے بابا بابا پتر زین تو زمین تجھن پہ پہلے تو میں دعا کر رہے ہاں کہ شاء اللہ کسے بڑھڑے دا جوان پتر نم رہے کدھی سوچیں بھائی جدو علی اکبر حقل دیتی نہ تو بذلک بردین حالت کے لیے ہی اے جیڑے امامے دے پیچھان نہ کھل کے ان گل لے چاہے اے جیڑے حد تھائن حسین علیہ السلام دے ہو ان جاہت جیڑی بہینے میں جوانا دی ہائے چاہے دیے جیڑی بہینے مر جان دیے مگر بھرا دی حالت نہیں ہے ویک سک دی جدہ بی بی نو کسی ڈسیا نا بھی شبیر دے امامے دے پیچھ کھل کے گل لے چاہ گئے تے بطول دے پتر ہاتھ کمر ترکھے اس لے تڑپ کے تے خیمے دا لڑ ہٹا کے دی حسین کیا ہو یا زمین تے چھڑ کے پیاد دے بہین میرا اکبر مو یا فرمایا ہون فرمایا ہون اکبر نو ملن چلے فرمایا حسین نو لکھے فرمایا اکبر نانے دی شکلال ہے اکبر ساڑ مارے تو میں نہ جاں گا شبیر ٹو روپے پھر میں ایک گھنٹے دی گال چھوڑ رہا سای جدو شبیر خیمے چو نکلے نا تو علی دیا نو آتے دیا خیمے دے بو گیتے آئیے شبیر جھنے کدی سجے جھنے کدی خبے جھنے بڑی وار شبیر جھنے آ ایتھ میں گھل کر رہے آشنا بھئی اللہ نہ کرے کسے بڑی دا جوان پتر مر جاوے نا تیرے لاکے دی کو گھل ہوئے کو کزیہ ہو جاوے تے بندے رال پوسن او دے پیونو حوصلہ صادق پیرو دے پیونو سہارا سارے آکشن بھئی پیون نہیں تھے بہا دے او پتر دی لاشنا چاوے پتر دی میت دے قریب نہ جاوے بندے آدن شیعہ روندن اجی نہ رویے اور تاریخ لکھ دی گئے صرف حسدے نائے بندے آ دھکے مارے نا حسین نوں جدہ شبیر پچھدہ علی اکبر کتے لتے ہیں حسدے آئے لوگ میں نہیں پڑھ دا جو حسین کے وے ناو لکھ چو اکبر دے کو لائے میں اتنی پڑھنا تے دے بعد ایک وین کرنا لی زیدی بھائی راضی رویہ آئے حکم دی تعمیل ہوگی شبیر ہوتے آگے جتھے علی اکبر رہتے ہیں سیدہ تو سا جان دیو میں کس کیفیت اجھ کھڑا اور میں جدو ہی علی اکبر دا حامد شاہ جی مسائب پڑھے میں او دو ہی موت منگی اور میں آج جی اس ممبر تے دعا کر سا میرے اللہ میرے سام اک جا میں میں علی اکبر دی برچی دا وین نہ کرا شبیر علی اکبر دے قریب آگئے اے ہاتھ نے اے ہاتھ نے اکھا جڑیاں نے علی اکبر دیا بند آئے جس علی پیو آیا ہے پتر دے قریب تے علی اکبر خوشبو محسوس کیتی ہے حسین علیہ السلام تیریا دیوارہ چوہائے نکلے میں شبیر دا پتر پڑھ دا پیا ان اکھاں کھلی ہیں علی اکبر دی اکھاں کھول کے تے پیو دے پاس سے بے کیا دے بابا آگئے ہو حسین آدن ہاں آگیا شیعہ بندے دی تہائے نکلنی چاہی دیئے پیو دے پاس سے بے کیا دے ایک گال پوچھا حسین آدن پوچھا دے بابا تو آڈے چہرے تے مٹی کیوں ہیں آئے بابا تو آڈے چہرے تے مٹی حسین آدن کیوں علی اکبر بابا بھج دے گھوڑے توں تا میں جھنیا بابا میں وے کرے ہوں بھائی مٹی تو آڈے چہرے تے شبیر آدن کتنی وار جھنے ہیں بابا ایک وار جھنے ہیں حسین آدن میں نے تیری لان دی ماس دی کا سمیہ میں خیمے تو تیرے ان تک پتہ نہیں کتنی وار زمین این یکبر سر چاہیا اب آلہائی اب آلہائی کے ان پیوڑے تے این مٹی صاف مٹی صاف کر کے بابا ریپرد دے ہوں نے ریاض شاہ جی کروٹ کروٹ جنت رسیب ویرت وار آدن ایک ہاتھ سیدھنے تی رکھیا تھا وہ چاہیا نے ایک ہاتھ مٹھے تے رکھ کے بے او دے پاسے بے کے پیادے بابا بابا پتر دا آخری سلام ایتھے حسین تڑپے اکبر تُو ٹور چلے آئی جی بابا حسین آدن پھر تیرے بعد زندہ تو میں بھی نہیں رہا اکبر آج اونج سلام کیوں نہ کیتا جو میں پہلے کر دا ہوئے کیوے بابا شبیرہ دے نہ گئے تا این ہاتھ دوئیں متھے تے رکھ دائیں میں شیعہ نہ منسن جنہائے نہ کر سگیا فرمایا بابا تُو ضعیف ہے برداشت نہ کرسے ہاتھ تے ہاتھ را کیا دن ہاتھ ہٹا میں ابراہیم نہیں میں حسین اکبر دےو جی آواز تھوڑا دےو میں وینڈ کروں اکبر حفظ آیا شبیر دی نظر پہ گئے پہلا سوال حسین پتر تو کچھ ہے علی اکبر برچ ہی لگی جی بابا کی ماری اونا کمینے ہماری اکبر تے درد نہیں بابا اکبر تیرے روون دی آواز تھے او خیمے تک گئی ہے نا آدھے بابا وہ میں درد دی وجہ تو نہیں رننا اس برچ ہی مار کے نا اکتانہ مارے آجڑا تیرے پتر دجگر موگا گیا اکبر ناست زی بابا میری کانڈے چھ برچ ہی بھان کے تے ہس کے آدھے یوں میں سنے یوں تیرا پیو بڑا سابر ہے آج تیرے سینے چھو کٹ لوے نا اے پھل پھر میں ہی مان لے ساں جو حسین بڑا ہی سابر ہے ایتھے ان شبیر علی دا پتر پتر دے پاسے اکبر تودہ بابا میں تو اڈا پتر آن جو مرضی آوے برچ ہی کر دو ایک ہائے کرے آج سینے میں وینڈ کر رہا لگا ایتھ ہی سلام کرنا سیدہ لیکن بابا ایک گلد خیار رکھنے شبیر آدھن حکم کر بابا جینا برچ ہی ماری ہے نا میں سنے آن بابا او سامنے ناو ٹب بھی دی اوٹ ناڑ بھی دے دے کروڑ حوصلے ہونتے اکبر دے پیو دی جتی تو وار دے شبیر علی اکبر نو بے کیا دے نو کلے نہیں پیوی دے آوے ایک سوال اکھ نبیہ دنگان ان اکبر دا حد شبیر جڑنا ان سر حد تیرہ کے تھوڑا جی سر چاہ کے حسین زانو تیرہ کے پہ فرمین دے نا اکبر جی بابا اکھا کھول او کالا برکا دیسی آدھے جی بابا ماما بھینا جیتے بیٹیا نے اسنا پر دے ہونا گلوں نا دے بڑھنے دی آدھے او دادی حاج رہی اچھا بابا او دادہ ابراحیم تے او دادہ اسمائیل حسین دا پتر آدھے بابا پھریں جب برچی نہ کر دی شبیر علی اکھا شبیر علی اکھا شبیر علی اکھا سر جے پاسے اٹھ میرے خبے پاسے اکبر اس گلج کوئی راز ہے نئی بابا توڑی کانڈے خیمے آلے پاسے شیعہ بندے دی ہائے نکلنی چاہی دی امتہ دادی حاجرہ انجناکے ماں آلے پاسے کانڈ کر کے خطر نے سینے چھتا اجازت ہے بابا لو جی منوکھیا اکبر برچی کڈا جی بابا جو میں مرضی ایک گلد خیال میرا خطر رکھی بابا حکم کرو شبیر آدین جدر میں برچی کڈانا اکبر تو ہلنا نہیں مابا میرا وعدہ ہو گیا جو میں مرضی آوے پھال چھکو میں نہیں ہلنا لالے موسی آلے شبیر نادی علی پڑھ کے خبا ہاتھ اکبر دے سینے جا رکھیا سجا ہاتھ برچی چپایا پہلا ہلاوہ دیتا زمین حل گئی آسمان حل گئی دو جا ہلاوہ دیتا حوران دیوال کھول گئے نبی آدین مکہ جہن پہیا تری جا ہلاوہ دیتا اکبر آدین بابا سیدہ دے کلی زمین نہیں ہلی آوے کھولادا راشی حل دا کری ہائے بلند میں جوان دی موت پہ پڑھنا کری ہائے بلند میں مدر کا دے اس سنہ ایک وین کھر لگا اس سنہ کی آلیا شبیر لاتا کی تیمہ چوتھا ہلاوہ دیوا اور جتنے مدر کو شبیر ویکھے دو ہاتھ دے جیڑے اکبر دا سینہ پہ ملدین سیدہ دے کونے اولے اولے والے نے یوں سجاتا دادیاں دوں پوترے بڑے پیار اوہ میں تیری ماں بطولہ میں بکیاں چھوڑ گٹ اے کرمینا تو آٹھے تیالی آدھ سارے شاملوں مکان اس میں ڈیڑھ مٹ با سیدہ دے سلام کردہ پہ آ چلو سیدہ اے میں ہاتھ پتی کھڑا حسینہ دے نمہ حس شالے میں جانا میرا اکبر جانے جڑے جوان میرے ماتمی بھیراؤ میری تو آٹھے نلگلے میں ہر ماتمی اگے دس مدستہ ہو کے ہاتھ پتی کھڑا تو آٹھی ہائے دی آواز آوے تو آٹھا ماتم بھی آوے اکبر دی ماں لیلہ دی منہ ہر جگہ میرے پوتھر دی شہادت نہ پڑی کرو ساکر شہادت پڑ دے جوان ماتم نے کر دے پر دے لیلہ زینب دا ہاتھ نہ گیا دیے نہ نوکے پتا میرا اکبر کی اٹھا سوڑ مرحبا 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 زدار مرحبا آگیا اس موڑتے میں آجی دعا پڑی کردہ میرے اللہ میرے سامکا لے میرے اللہ میری دعا میری جدن بھی موت آوے علی اکبر دی مرچنے سویند دے آوے اور میرے جدن عیسیٰ مکن علی اکبر دی شہادت دے اس موڑتے مکن حسین ارادہ کیتا میں چوتھا ہلاوہ دیوا جگرتے ہاتھ رکھی اکبرہ دے بابا برچین نہیں نکلی شبیرہ دن کے وے نکل سیا دے میں وے کھیا برکشنیاں ترے نوکا ترے وے موڑیاں یا نوکا میریاں پسلیاں پھاس گئی آئین شبیرہ دن کے وے کھڑا دے بابا ہاتھ پیچھے کر لے دوئے زانو میرے سیلے دے راک شبیر بسم اللہ پڑھ کے دوئے زانو اکبر دے سیلے دے رکھیں آدھے بابا ہڑا اللہ اکبر پڑھ کے ہلاوہ دے شبیر نادی علی پڑھ کے برچھی کٹیے کلی برچھی نہیں جواندہ جگریبے اس وے لے سیدہ دائی نانا تیرا دین ہاتھ پکڑو اللہ واسے ہاتھ پکڑو یا اللہ واسے سیدہ دائی نانا نہ کراؤ سیدہ دائی نانا تیرا دین باچ گئے مرحبا 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 کرو گریہ دی آواز بلانتا میں ہکوینڈ کراؤ کرو گریہ دی آواز بلانتا میں ہکوینڈ کراؤ اے میرے ہاتھ بڑ دی ہوئے اے میرے ہاتھ بڑ دی ہوئے اے میں ہر ازادار گیوات ہاتھ پہ بن دا شبیر اکبر نو ڈٹھا حسین برچھی کٹ لئی اکبر دیاں اکھا بند ہو گئی اکبر دی رات چشمہ باندھ کے رڑنا شروع ہوئی سیدہ دے بولیا میں بڑڑا ہو گیا اکبر نہیں بولیا دو جوینڈ کر کے حسینہ دے اکبر بول اکبر آ دے کیوں بابا سیدہ دے میں وعدہ کر آیا اکبر آ دے بابا کہند نال سیدہ دے بہنہ نال وعدہ کر آیا اس لے محمدینہ لے پاسے کر کے آدھا ہے ہائے سگرہ محمدینہ لے پاسے کر کے آدھا ہے وعدہ میرا آخریے ایتھے میں چھوڑ دے سامنبر سیدہ دے اکبر اکھا کھول اکبر تو جوانے میں ضعیف ہاں وعدہ سڑے آئے اکبر کچھ توں کر لے کچھ میں کر دا اکبر بسم اللہ پڑھ کے پیو دے گا لچ باہ پایا تاریخا دی شبیر ٹردہ ہے قدمہ چمدانانو نواری تے ہار بوسے تے آدھا آندہ بے موسمی آئے ایو آئے میرا دہڑی لانا اے حالتے اے حالتے شبیر دے سیننال اینجلی اکبر دا موئے حسین ڈٹھے نا تے اکبر دیاں کھا باندھویاں سیدہ دے کھا باندھنا کارو خیمہ نیڑی آگئے نہیں آدھے بابا تیز ٹور میرے ساتھ ہوئے مقدین بذور گیا دیا ہے شبیر قدم دیز چائن اکبر نصار مہدے تو لہی آئے پتر دیا تھا با نو دیا نٹھیا ہے خیمین پاس لے کے پیادے جنہاں مل رہے جیدے اوہی علی اکبر نوھڑ جل دیبا میرے آؤ میرا نئی بچ دا چاہو ہلکے دماتمی ہاتھ ایک ستر ہور پڑا ہلکے دماتمی ہاتھ جاوے اوہ خاتے بہا میں سوکہ شبیر قدم در ننے کے خیمے چایا تاریخ آدھے اکبر دیلاش دے پردے دارا پتھنا دماتم گیتا میرے میں مردی کے سمیں ہر بی بی مکان پی دین دی آئی اوہ سلے خیمہ حال گیا جڈا اسگر دیمار ربا بھائیے آدھے ساریا ہاتھ جاو میں اکبر نال ایک گال کار لوا اوہ لالے موسیالیا مسورہ ہاتھ گئی آئے کار سوال کی تا کیا اس میری سیند دوال کھلیوے چی مہینے آدھے پتھر اکبر دے سیلے دے رکھی آئے اکبر دی داڑی تے ہاتھ رکھی آدھے تیڑے پھال برچید اوہ آج مول پونگا میرا ہوندہ پتا رے جوانے کے ہے بی ماں اللہ 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 حضرت محمد شبیر سیدہ در امال کیوں لپیٹیا حسین تے ہاتھ رکھنا خون روک دے ونا شبیر ارادہ کرنا خون روک دے ونا حسین سوچ وی دے ونا تو اے پیشانی دا خون رک سکنا تو کوئی دلیل ہے سرکارِ حرم اسکرہ کے فرمایا میں داس دینا یوں مجھ میں مہربان تھے دارین کے والی چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو باندھا تھا رمال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی شاہ اللہ حضرت کے سلام اتاد رہوے جدہت حسین علیہ السلام بولو حیدری باندھا تھرمال اس لیے مہربانی جناب باندھا تھرمال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو قصیدہ پڑیے اے دھاڑے اے سارے اللہ نہ کرے ہاں سار دھاڑ تو وکھرا ہو جائے دیکھو بندہ بول سکتا ہے جس پہلے ساری دھاڑ تو وکھرا ہو گیا تو ختم ہوگی کہانی کیونکہ جس پہلے جس پہلے جس پہلے جان ہی نہیں پھر بول کے بھی سکتے کسیدہ ایک پڑھ دیں اور جڑے بندے آج ہی سوال کر دیں حسین کون ہے دنیا دے جس کونے جائیے ہوتے حسین ہے دنیا دے جس گلی جائیے ہوتے حسین ہے کائنات دے کسے ملک کسے شہر کسے گلی کسے کونے ہی ٹوڑ جاؤ اوہ تھے رسول دیا پتنا دا ذکر ہو رہے اوہ نا کہے اڈا وڈا موجود رما ہے حسین اڈا وڈا کریم ہے حسین اتنے سو سال گزر جان دے باوجود بھی آج بھی حسین علیہ السلام دا ذکر ہو رہے آج بھی پڑھا نالا سونا نالا سونا کے ان جی چیرہ اوہ دا کھل رہے ہیں امام حسین علیہ السلام اوہ نا کہے دنیا دے جس کونے جائیے ہوتے حسین حسین کام میڈا وڈا کیڈا کیتا ہے بھئی آج بھی حسین علیہ السلام دا نام ہو جنہا بلکہ جو وقت تگے جا رہے ہیں دنیا شعور اور بیداری آ رہی ہے اور پھر میں ہر ممبر تے کسیدہ شروع کرنے تو پہلے آدھا کہ بادشاہ حسین علیہ السلام نوں منن واسطے مذہب دی لوڑ نہیں قدی بھی نہ سوچیا کرو بھئی حسین صرف شیعہ دا امام ہے مہربانی جنہاں بلکہ حسین موسن انسانی ہے قصیدہ پڑھ دیا گلہ لمی ہو جا سنو نا کہہ دس ہو جی جی سترہ رجب انشاءاللہ باشنے بن نہیں بشرت زندگی اٹھائی محرم باشنے بھی جی دوا کتے سیدنا لو حادری ہو سی لو جی ہے سارے دھاڑے سار دھاڑ تو وقت رہو گیا تے گال موک گئی گلہ لمی ہو جا سنو نا کہہ جی حسین پھر کیا کیتا ہے بھئی آج بھی حسین حسین ہو رہا ہے تو ایک دلیل دےئیے موسیقی ہے زمانے میں انوکھا یہ ہنر ایک باری بولنا ہے یہ ہنر شبیر کو نا کہہ دس ہو جی حسین کی تا کہ یہ وجہ کیا ہے جی ڈی گال میں پہلے کی تی سار دھاڑ تو وقت رہو جائے تو گل ختم آؤ اس نے برق سنجم شرازی دلیل پہ دین لے ہے زمانے میں انوکھا ہے زمانے میں انوکھا ہے زمانے میں انوکھا یہ ہنر شبیر کا کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے سفر شبیر کا ہیل میربانی شالہ حد کی صدر موتا یا جنوے جی شالہ حد کی صدر موتا یا جنوے سفر لبیک یا حسین ایک موسیقی کٹھا نعرا ہے دری اچھا نعرہ لاؤ تو پھر کٹھیاں لائے کرو ایک منت ہے جیہاں پیچھ لیا گئے ان کو یہ گیا ہوئے تو تھے بہا دے ہوئے آگے حیداری مدد مدد آؤ کہ بلا تو سیوی آ جاؤ ان تو سیوی بار بار اٹھے تھے پھر تو آڈی مجلس میں نہیں پڑھنی آجو 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 کیونکہ قرابت ہے نا وہ ٹوٹ جاوے پھر بندیاں دیان ہو جاندہ ہے ہے زمانے میں انو کا یہ ہنر شبیر کا ہے زمانے میں انو کا یہ ہنر شبیر کا کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے سفر کچھ اب بولے ہے سفر علی بھا میں ایک دن دووے تتامی علی بھا میں کئی سال دووے تتامی میں دلیل دے رہے ہیں سید سجاد ہو یا اسگرے بے شیر ہو سید سجاد ہو یا اسگرے بے شیر ہو سید سجاد ہو یا اسگرے بے شیر ہو اپنی منظل میں علی ہے ہر پسے شبیر اپنی منظل میں علی ہے ہر پسے شبیر کا اپنی منظل میں علی ہے ہر پسے شبیر کا ہے زمانے میں انوکھا یہ ہنر کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے سفر سید سجاد ہو یا اسگرے بے شیر ہو اپنی منظل میں علی ہے ہر پسر اچھا بولے ہر پسر ہر پسر اوہ نا کہا جی پھر دسو کر بھلا تو ایک پاسے لکھا ایک پاسے حسین ایک پاسے لکھا تو ایک پاسے حسین پھر بھی تھوڑی جی گل سمجھو پھر لطفاوے تے دعا کر دے بھی آئے ہے زمانے میں انوکھا یہ ہنر شبیر کا کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے سفر شبیر کا سر چاہو تو میں چیلنج کر کے گل کری آخر ہے کون حسین طالب بیعت کی ساری فوج گوگی ہو گئی طالب بیعت کی ساری فوج گوگی ہو گئی گفتگو کرتا رہا نزے پسر شبیر آخری سطر ختم پڑھائی گفتگو کرتا رہا اے سطر واسے میں کسیدہ شروع کیتا جے اللہ واسے ساؤن ڈالے بھائی ایک ویری انو ٹھیک رکھو ہے ایڈی ویسل آرہی انو دی وجہ تو تھوڑی جی ڈسٹر بس مان رہی ہے کال بڑا کمال چل دا رہے چال ہنو بھی ٹھیک رہے مگر تھوڑا جیس نو ذرہ دی سیٹنگ ٹھیک رکھ سو اے سطر واسے میں تنا پڑ گیا ہے زمانے میں انو کھا یہ ہنر شبیر کا کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے سفر طالب بیت کی ساری فوج گنگی ہو گئی گفتگو کرتا رہا نیزے پسر سفر اے سر پسر سفر ہنر اے کافیہ چل دا رہے چونکہ ذاکری نو بھی سمجھنا لے ہو شاعری نو بھی سمجھنا لے ہو حلکے دے ماتمی لال میری گال لے دوجہ بندے نو چھوٹی ہے بھائی ایک سترے اور ستر دی ورنڈ کر لہو تے میں توڑا سلام پیا کر دا آؤ ممبر حسین تے کھڑ کے ڈیس ہونے بار گائی بابو دو کھڑ کے نجم شراضی چیلنج کر کے گل کے دی آخر ہے ماتم شبیر سے تم روکتے ہو اسے لیے ماتم شبیر سے کیوں وجہ ماتم شبیر سے تم روکتے ہو اسے لیے اب بھی رہتا ہے تمہارے دل میں ڈرشہ پیر ماتم شبیر سے ماتم شبیر سے ماتم شبیر سے ماتم شبیر سے طبیعت لگی ہے جناب ایک کسیدہ پنجابی دبان دا کال بھی حکم آئی تو میں نہیں پڑھ سکیا آج میں حکم دی تعمیل کرن لگا لڑائی کسے مسئلے دا حال نہیں ٹھیک ہے صحیح لڑائی نالتگالود دیئے گھٹ دی نہیں لڑائی نالمسلہ خراب ہوندہ ٹھیک نہیں ممبر حسین تو میں کھڑا ہوں اور ذلحاجد مہینے تو لے کے جماعت دی حسانی دی ایس ایس رات ایس وقت ایس گھڑی ایس لمحے تک میری کوئی ایسی مجلس نہیں جس مجلس سے چکسیدہ نہ پڑے ہو وہ صرف میرا میرا کوئی کمال نہیں فقط مشام علی ملکہ بی بی دی خیرات لڑائی کسے مسئلہ دا حال نہیں لڑائی نالگالود دیئے گھٹ دی نہیں لڑائی نالمسلہ خراب ہوندہ ٹھیک دے اوشیہ سنی بھائی اجازت لڑائی کونی ممبر تکھلو کے کسیدہ پڑیئے جی نہ لڑنا نا حب دارا ڈرنا نا لڑنے تنا درنے نا لڑنے تنا اچھا پیچھلے ڈارو بھی گیا انکہ سیدھا جو پڑے ہی لیں تھوڑا جا مل جاؤ نا لڑنے تنا پھر سن لاؤ نا لڑنے نا حب دارا ڈرنا اور اتنے مجمع چو میرے تے سوال کرو نجم شراضی ممبر تے کھڑ کے تُو بار بار آکھ رہے نہ لڑنے نہ ڈرنے دس سے صحیح پھر کرنا کی دلیل میں دے ماں تے چیرہ تے رکھلے میں سلام پیا کرنا نا لڑنے نا حب دارا ڈرنا جی تائیں زندگی ہیدر ہیدر کہ ٹھیک ہے سارے بولے آئے اگلے پچھلے ملکے نا لڑنا ہے نا حبداراں ڈرنا ہے جیتائی زندگی ہے ایک باری جو میں میرا دل ہے ہاتھ چھو بولو حیدری دون جانا رہے داری تری جانا رہے داری چوتھانا رہے داری باری جانا رہے داری نا لڑنا ہے نا حبداراں ڈرنا ہے دون جانا رہے داری حیدر کرنا ہے سولیوں تے ویدہ میں بہرادہ بھرنا ہے چہتائی زندگی ہے حیدر حیدر لاؤ جی اکو ستر پھر آکھ دینے ایسا اکو ستر مگر او دیتے کوشش کر دیاں بھئی میں حامد شاہ جی ہارا مجلس ہی چنا پھر ماؤلوے کے گال کر دو نا صادق پیر بھئی مجلس ہے حزین ہی چنا ہر قسم دے بندے بیٹھے ہوں کچھ بندے ایسے اندھر مجمع جیڑے زاکرنو بیکھ رہے ہوں کچھ بندے ایسے اندھر جیڑے لفظ سوڑ رہے ہوں لفظہ تے دعا دے رہے ہوں کچھ بندے ایسے اندھر جیڑے زاکر تے سوڑی دا زور بیکھ رہے ہوں وہ اندھر بیٹھ رہے ہوں تو بھی نعرہ ماروں نہیں کچھ کرے تے نعرہ ماری وہ جیڑے اس تو چپو تھوڑ جی کوشش اور کر لینے سولی اتے بھی سولی اتے بھی سولی اتے بھی سولی اتے بھی بارائدہ برنائے اس نے اتاں زندگی ہے امد حیدر جھرنا سولی اتے بھی دا میں بارائدہ برنائے اس نے اتاں زندگی ہے ادل حیدر کہنائے سولی اتے بھی 've موسیقا مرد کھڑا سیدہ دہ دکھر قرآن دنگھت کوئی نہیں نگم شرابی قرآن سر تے رکھے کہنا دے ہر بندے نوں چیلنج کر کے پیادے روک لوے جاگ سارا نہ کرنا روک نہ سامک سکے دینے ذکر علی دامک مرشد سارے حیدری اچھا سولی ہوتے بھی دام باراندہ بھرنا ہے جیتہیں زندگی ہے چاہیے تھے پھر آپڑی باری چوب کر جانگو سرویلے بڑے ہو توسی گجرات آلے لالے مو سے آلے اگلی سطر تے ذرا میرے نال ملکے پڑھو تے پھر کوئی ماحول ہور بن جا سی آؤ نتیجہ پیادے نہ روک لوے جاگ سارا ذکر علی دامک ایسے عبادت میں چہی جینا مرنا ہے چہتائیں زندگی ہے حیبر حیبر کرنا ہوئی ہو میں علی علی کرنا بولو ہو میں علی علی آؤ میں علی علی بھاغو بلاد کر کے بولو نارے حیدری کر دیں ایک اٹھائی محرم لو سر انشاءاللہ بشرت زندگی پڑھ سا آدھا پیاں دو کٹھو اے پتار شبیر چائے محرم لو سر انشاءاللہ سہریاں والا دو جا سہنے آندہ سولے مرحبا ایک حسن لچانہا سہریاں والا دو جا سہنے آندہ سولے محرم لو سر انشاءاللہ محرم لو سر انشاءاللہ محرم لو سر انشاءاللہ محرم لو سر انشاءاللہ سیدہ دا اکبر محرم لو بھیندہ خاتا گئے محرم لو سر انشاءاللہ پچھلے مائک بند کر دیں اے دا گرواز سوڑ جا بدھا سکتے تو بدھا دیں ایک حکم آئی بھراوان دا وقت میرا پورا ہو گیا بڑا سوڑا آئی حسین علی اکبر تے سیدہ نو بڑا پیارا ہی علی اکبر بڑا ہی پیارا اتنا پیارا جو اٹھارہ سال آلیہ سینڈ برکچ پالے ہے علی اکبر میں کچھ اور پڑھائی حالانکہ مسائب میں پہلے اپنے حزت اپڑ چکے ہیں اگر میں ایک وینڈ کر کے بھی چھٹ دیں بھائی تو میری مجلس مکمل آئی لیکن بھائییاں دا حکم آئی تم ایک ستر پڑھا اٹھارہ سال علی دی آلیہ دھی علی اکبر بادشاہ نو آپنے برکچ پالے ہے ایک جملے دا میں اضافہ کر رہے ہیں اٹھارہ سال بی بی علی اکبر نو برکچ پالے ہے دو جی گالے پالے ہیں انجے بھائی اٹھارہ سال علی اکبر دے بدان تے مٹی نہیں لینے مرحبا سیدادہ کدھی 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 کوئی دو خلابے خست پھر کدھی سوچو مکمل شہادت نہیں ہے کہ برچی دوینڈ کرنے قدیس ہوچیں پھر جنہوں بی بی ہیں جو پالے ہیں انہوں مسلمانہ کے رنگ چلائیں کتابیں اور کتاب دنائیں مجالس المنتظرین اور لکھدن کے میدانِ کربلاج حسین علیہ السلام دے قاتل صاحب تو ڈھیر علی اکبر مارے جس پاسے لیلہ سینڈ دے پتر دا گھوڑا گے وہ تھلاشن دے ڈھیر لگے علی اکبر حملہ کر رہے ہیں ایک کمین ہے جس طرح حسین بن نمیر سارے آکھو لانا تمہیں شہد اس 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 کو جفوجی کٹھے کیتے انہوں سے انجھ نہیں لانا اتغازی اباس تشاگر دے انہوں دھوکھا دیو تے پھر زین تو لاؤ او کتاب علیہ السلام لکھ دن کہ جس راستے تو علی اکبر مابے دا سلام کرنے او تھے جھاڑی آئیں او ساکے پھر انجھ کر دے ہمیں کچھ فوجی اتھے باب ہوتے کچھ اس پاسے ہونا لی اکبر دا گھوڑا آوے واپس کوئی اٹھ کے گل نہ لاؤے تھے کوئی برچی دفعہ لی اکبر دی کنڈے چمار دے سونا حملہ کر کے گھنٹے ہیں دی گالا ہی میں منٹنج مکاہ دیتی واہ دن کے سونا حملہ کر کے حمد شاہ جی لیلا دے پتر گھوڑے دی واگ والائی صادق پیر پنجوہ یا ستوہ قدم علی اکبر بادشاہ دے گھوڑے چاہے نا تے کمینہ اٹھے اٹھ کے علی اکبر دے گھوڑے دے سامنے آگے امام دے پتر ڈٹھا تے او کمینہ ہسیا ہسیا ہس کے آدھے تین جانگی آدھے تے زینب دے خیمن آگے لاغ گئی او علی اکبر انج گھوڑے دی زین تو بیکے نا انج ویکھیا بھئی علیہ دے خیمن او بھا لاغ گئی او علی اکبر دا موڑ کے ویکھنا تے ایک کمینے اٹھ کے برچی علی اکبر نو مارے لالا موسیٰ گجرات کلے وال ایک ایک ازاداری دا مرکز اور میرے بھگروں کے جڑے بیٹھے ہیں میں کی برچی سمجھا ہوں برچی دا پچھلا حصہ شانی پیر لکڑ دا اگلا حصہ ہی لوئے دا علماء ایک دن اتنا تیز وار ہویا بھئی لوئے دا حصہ ایک بر دے سیم نے آلے پاس صبح ہے زاکریچ میں کل بھی آکھ ہے کل بھی منت کی تے بساریاں گلن دا تلق جوانوں لفظان نہیں اشارہ بھی سمجھو جس برچی ماری ہے اس تے اللہ دی لانت ہوئے میں نے بھکیا اسے اوہ جیڑا لکڑ دا حصہ ہی نا اوہ سلی اکبر دی کانڈے چبھان ملتا سا ایک دو برچی دا پھال بھجیا شاید حکم نہ کر دے تمہیں نہیں اتنا لمحہ مصائب پڑھنا برچی دا پھال بھجیا علی اکبر جھکے تے اپنے گھوڑے دے گال لچبائی پا کے علی اکبر گال کیتی تے کربلا حل گئی جدو شبیر دے پترہ کھیا گھوڑا جتنی جلدی ہو سکتا ہی نا من خیمیاں دے قریب پہنچا گھوڑا دے کیوں مولا علی اکبر آدن تو نہیں جان دا میرا پیو زعیف ہے میں جوانا پھر علی اکبر دے گھوڑے جواناو کدھی 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 کسے گم میں چنا رو موجڑے علی اکبر دا ماتنم دے ہائے کر کے پیروں دے بادشاہ علی اکبر دا کھمن کے مولا دے گھوڑے دوڑنا شروع کی تا کج قدمہ دے فاس لیتے نا کج قدمہ دے فاس لیتے ہو علی اکبر گھوڑے دی زین تو زمین تے ڈھٹ تین لام دے پہ علی اکبر حقل ماری ہے بابا بابا پتر زین تو زمین تے جھن پہ پہلے تو میں دعا کر رہے ہاں کہ شاء اللہ کسے بڑڑے دا جوان پتر نہ مرے قدی سوچیں بھائی جدو علی اکبر حقل دیتی نا تو بذلک بردین حالت کیڑی ہے اے جڑے امامے دے پیچان نا کھل کے ان گل لے چاہے اے جڑے ہاتھ تھائن حسین علیہ السلام دے ہو ان جا جڑی بھینے من جوانہ دی ہائے چاہے دی جڑی بھینے او مر جان دی مگر بھرا دی حالت نہیں ہے ویک سک دی جدہ بی بی نو کسی ڈسیا نا بھی شبیر دے امامے دے پیچ کھل کے گل لے چاہے تھے بطول دے پتر ہاتھ کمرت رکھے اس لئے تڑپ کے تھے خیمے دا لڑ ہٹا کے دی حسین کیا ہو یا زمین تے جھڑ کے پیاد ہے بھیڑ میرا اکبر مو یا فرمایا ہون فرمایا ہون اکبر نو ملن چلے فرمایا حسین ناو لکھے فرمایا اکبر نانے دی شکلال ہے اکبر ساڑ مارے تو میں نہ جاؤں شبیر ٹرپیہ پھر میں ایک گھنٹے دی گل چھوڑ رہا سای جدو شبیر خیمے چو نکلے نا تو علی دیا نو آتے دیا خیمے دے بو گیتے آئیے شبیر جھڑے کدی سجے جھڑے کدی خبے جھڑے بڑی وار شبیر جھڑے آ ایتھ میں گل کر رہا ہے سا نا بھئی اللہ نہ کرے کسے بڑے دا جوان پتر مر جاوے نا تیرے لاکے دی کو گل ہوئے کو کزیہ ہو جاوے تے بندر رال پوسن سارے آکشن بھئی پیوں نہیں تھے بہا دیو پتر دی لاش نا چاوے پتر دی میت دے قریب نا جاوے بندیا دن شیعہ رون دن اجی نا رویے ناولا خسدہ ہا جڑا حسینہ کا کتھلت ہے میرا داڑی لاکھ اور تاریخ لکھ دیئے صرف حسدے نائے بندیا دھکے مارن حسین جد شبیر پچھدہ علی اکبر کتھلت ہے حسدے آئے لوگ میں نہیں پڑھ دا جو حسین کے وے ناولاک شو اکبر دے کو لائیا میں اتنی پڑھنا تے دے بعد ایک وین کرنا لی زہدی بھائی راضی جب میں آئے حکم دی تعمیل ہوگی شبیر ہوتے آگئے جتے علی اکبر رہتے ہیں سیدہ تو سجان دیو میں کس کیفیت اجھ کھڑا اور میں جدو ہی علی اکبر دا حامد شاہ جی مصائب پڑھے میں اوہ دو ہی موت منگی اور میں آج جی اس ممبر تے دعا کرسا میرے اللہ میرے سام اک جاو میں نے میں علی اکبر دے برچی دا وین نہ کرا شبیر علی اکبر دے قریب آگئے اے ہاتھ نے اے ہاتھ نے پیر ریاض شاہ جی پڑھ دے اندین اے ہاتھ تھا اکھا جڑیاں نے علی اکبر دیا بند آئے جس لئے پیو آیا ہے نا پتر دے قریب تے علی اکبر خوشبو محسوس کیتی ہے حسین علیہ السلام تیریا دیوارا چوہائے نکلے میں شبیر دا پتر پڑھ دا پیا ان اکھاں کھولی ہیں علی اکبر دی اکھاں کھول کے تے پیو دے پاس سے بے کیا دے بابا آگئے ہو حسین آدین ہاں آگئے ہاں شیعہ بندے دی تاہائے نکلنی چاہی دیے پیو دے پاس سے بے کیا دے گال پوچھا حسین آدین پوچھا دے بابا توڑے چہرے تے مٹی کیوں ہیں بابا توڑے چہرے تے مٹی حسین آدین کیوں علی اکبر بابا بھجدے گھوڑے توں تا میں جھنیا تے بابا میں ویکھ رہا ہوں بھئی مٹی توڑے چہرے تے شبیر آدین کتنی بار جھنیا بابا ایک بار جھنیا حسین آدین میں نے تیری لان دی ماس دی کا سمی میں خیمے تو تیرے ان تک پتہ نہیں کتنی وار زمین ان جھ اکبر سر چاہیا اب آلہائی اب آلہائی کے ان پیوڑے تے ان مٹی صاف مٹی صاف کر کے بابی ریپردیوں نے ریاض شاہ جی کروٹ کروٹ جنت رسیب ویرت وارادین ایک ہاتھ سیدھنے تی رکھیا وہ چاہیانے اس ایک ہاتھ متھے تے رکھ کے پیو دے پاس سے بے کے پیادے بابا بابا پتر دا آخری سلام ایتھے حسین تڑپے اکبر تُو ٹور چلے آئے جی بابا حسین آدین پھر تیرے بعد زندہ تا میں بھی نہیں رہا اکبر آج اونج سلام کیوں نہ کیتا جو میں پہلے کردھا ہوئے کیویں بابا شبیرہ دے نا گئے تا ان ہاتھ دویں متھے تے رکھ دائیں میں شیعہ نہ منسنجڑا ہائے نہ کر سگیا فرمایا بابا تُو ضعیفیں برداشت نہ کرسے ہاتھ ہاتھ را کیا دن ہاتھ ہٹا میں ابراہیم نہیں میں حسین اکبر دیو جی آواز تھوڑا دیو میں وینڈ کرنا اکبر حب چایا شبیر دی نظر پہ گئی پہلا سوال حسین پتر تو کچھ ہے علی اکبر برچھی لگی جی بابا کی ماری اور نا کمینے ہماری اکبر تے درد نہیں بابا اکبر تیرے روون دی آواز تھے او خیمے تک گئی ہے نا آدھے بابا وہ میں درد دی وجہ تو نہیں رننا اس برچھی مار کے نا اکتانہ مارے جڑا تیرے پتر دا جگر موگا گیا اکبر ناستے زہی بابا میری کانڈے چھ برچھی بھان کے تے ہاس کے آدھے یوں میں سنے یوں تیرا پیو بڑا سابر ہے آج تیرے سینے چھو کٹ لوے نا اے پھال پھر میں ہی مان لے ساں جو حسین بڑا ہی سابر ہے ایتھے ان شبیر علی دا پتر پتر دے پاسے اکبر تیرے دا ساں جو مرزی آوے برچھی کٹ لو ایک ہائے کرے آج تیرے میں وینڈ کر رہا لگا ایتھ ہی سلام کرنا سیدہ دا لیکن بابا ایک گلد خیار رکھنے شبیر آدھے حکم کر بابا جینا برچھی ماری ہے نا میں سنے آ بابا او سامنے ناو ٹب بھی دی اوٹ ناڑوے دے دے کروڑ حوصلے ہونتے اکبر دے پیو دی جتی تو وار دے شبیر علی اکبر نووے کیا دے نو کلے نہیں پیوید دے آوے ایک سوالہ نبیہ دیگتا ان اکبر دا حد شبیر جڑنا ان سر حد تیرہ کے تھوڑا جی سر چاکے حسین زانو تیرہ کے پہ فرمین دے نا اکبر جی بابا اکھا کھول او کالا برکا دیسی ہے آدھا جی بابا ماما بھیڑا جی تھی بیٹیا نے اسنا پر دے اوہ دادی حاج رہی اچھا بابا اوہ دادہ ابراحیم تے اوہ دادہ اسمائیل حسین دا پتر آدھا بابا پھریں جب برچی نہ کر دی شبیر علی اکھا دن کے میں کردہ سجے پاسے اٹھ میرے خبے پاسے آدھا اکبر ایس اس گلج کوئی راز ہے نہیں بابا توڑی کانڈے خیمے آلے پاسے شیعہ بندے دی ہائے نکلنی چاہی دی امتہ دادی حاجرہ انجناکے مالے پاسے کانڈ کر کے فتر رسی نے چھتا اجازت ہے بابا یاد لو جی میں مرمی کھائیس ہے اکبر جی بابا برچی کڈا جی بابا جی میں مرضی ایک گلد خیال میرا فتر رکھی بابا حکم کرو شبیر علی جدر میں برچی کڈا اکبر تو ہلنا نہیں بابا میرا وعدہ ہو گیا جی میں مرضی آبے فال چھکو میں نہیں ہلنا لالے موسیالے شبیر نادی علی پڑھ کے کھبا ہاتھ اکبر دے سینے چھ رکھیا سجا ہاتھ برچی چھپایا پہلا ہلاوہ دیتا زمین ہل گئی آسمان ہل گئی دو جا ہلاوہ دیتا ہوران دیوال کھول گئے نبی آدھی امتہ جہر پہیا تری جا ہلاوہ دیتا اکبر آدھ بابا میں نہیں ہلیا اے زمین پہ ہل دیئے سیدہ دے کلی زمین نہیں ہلی اے زمین پہ ہل دیتا اللہ دا راشی حل دا کری ہائے بلند میں جوان دی موت پہ پڑھنا کری ہائے بلند میں مدر کا دے اس سنہ ہی کوئیڈ کر لگا اس سنہ کی آلیا شبیر لاتا کی تے میں چوتھا ہلاوہ دیوا اور جتنے مدر کو شبیر وے کیا دو ہاتھ نے جڑے اکبر دا سینہ پہ مل دین سیدہ دے کونے میں جانا میرا اکبر جانے جڑے جوان میرے ماتمی بھیراؤ میری توڑے نلگل لے میں ہر ماتمی اگے دس مدستہ ہو کے ہتھ بڑی کھڑا توڑی ہائے دی آواز آوے توڑا ماتم بھی آوے اکبر دی ماں لیلہ دی منہ ہر جگہ میرے پتھر دی شہادت نہ پڑی کرو زاکر شہادت پڑھ دے جوان ماتم نہیں کر دے پر دین دو لیلہ زینب دا ہاتھ نہ گیا دیے نہ نوکے پتہ میرا اکبر کی اٹھا سوڑ مرحبا 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 زدار مرحبا آگیا اس موڑتے میں آجی دعا پڑی کردہ میرے اللہ میرے سامکہ لے میرے اللہ میری دعائے میری جدن بھی موت آوے علی اکبر دی مرچنے سویند دے آوے اور میرے جدنی سامکن علی اکبر دی شہادت دے اس موڑت مکن حسین ارادہ کیتا میں چوتھا ہلاوہ دیوان جگرتے ہاتھ رکھی اکبر آدھے بابا برچین نہیں نکلی شبیر آدھر کے وے نکل سیا دے میں وے کھیا برکشنیاں ترے نوکا ترے وے موڑیاں یا نوکا میریاں بس لیاں اٹھاس گئی آئین شبیر آدھر کے وے کھڑا دے بابا ہاتھ پیچھے کر لے دوئے زانو میرے سیلے دے راک شبیر بسم اللہ پڑھ کے دوئے زانو اکبر دے سیلے دے رکھے آدھے بابا ہڑا اللہ اکبر پڑھ کے ہلاوہ دے شبیر نادی علی پڑھ کے برچھی کٹیے کلی برچھی نہیں جوان دے جگری بے اس لے لے سیدہ دائی نانا تیرا دین باشد ہاتھ پکڑو ہاتھ پکڑو اللہ واس سے ہاتھ پکڑو یا اللہ واس سے سیدہ دے نانا سیدہ دے نانا تیرا دین باشد گئے مرحبا 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 کرو گریہ دی آواز بولانتا میں ہکوینڈ کرا کرو گریہ دی آواز بولانتا میں ہکوینڈ کرا اے میرے ہاتھ پکڑ دیوئے اے میرے ہاتھ پکڑ دیوئے اے میں ہر ازادہ رگے وات ہاتھ پکڑ بندا شبیر اکبر نو ڈٹھا حسین برچھی کڑ لئی اکبر دیاں اکھا بند ہو گئی اکبر دی رات چشمہ بند کے رڑنا شروع ہوئی سیدہ دے بولیا میں بڑڑا ہو گیا اکبر نہیں بولیا دو جو وینڈ کر کے حسینہ دے اکبر بول اکبر آ دے کیوں بابا سیدہ دے میں وعدہ کرایا اکبر آ دے بابا کہنے دے نال سیدہ دے بہنہ نال وعدہ کر اس لے مومدینہ لے پاسے کارکے آ دے ہائے سگرہ وینڈ میرا آخریے ایتھے میں چھوڑ دے سامنبر سیدہ دے اکبر اکھا کھول اکبر تو جوانے میں ضعیفہ وینڈ سڑے آئے اکبر کچھ تو کر لے کچھ میں کر دا اکبر بسم اللہ پڑھ کے پیو دے گا لچبا ہی پایا تاریخ آدی شبیر کارو خیمی نیڑی آگئی نہیں آدھے بابا تیز ٹور میرے ساتھ مکدر بذور گا دیا ہے شبیر قدم دیز چائن اکبر نصار مہدے تو لہی آئے پتر دیا تھا بان دیا نٹھیا ہے خیمی اند پاس لے کے پیادے جنہاں مل رہے جیدے اوہ یلی اکبر نوڑ جلدی با ہیرے آؤ میرا نئی بچ دا چاہو ہلکے دے ماتمی ہاتھ ایک ستر ہور پڑا ہلکے دے ماتمی ہاتھ جاوے اوہ خات بہا میں سوکہ شبیر قدم در نوڑے کے خیمے چایا تاریخ آدھے اکبر دی لاشتے پردے دارا پتھنا دے ماتم کیتا میرے میں مردی کے سمیں ہر بی بی مکان پی دین دی آئی اوہ سلے خیمہ حال گیا جڈا اسگر دی مار روبا بھائیے آدھے ساریاں ہاتھ جو اوہ میں اکبر لال ایک گالکار لوا اوہ لالے موسی آلیاں مسورہ ہاتھ گئی آئے کار سوال کی تا کیا اس میری سیند دوال کھلی ہوئے چے مہینے آدھے پتھر اکبر دے سیلے دے رکھی آئے اکبر دی داڑی تے ہاتھ رکھیا دیے تیڑے پھال برچید اوہ یا جمون پونگا میرا ہوندہ پتھا رجوانے کے ہے بیمان اللہ علیہ وسلم رجوانے کے سوال فکر دید موسیقی